میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں نے صحیح طرح بھی کتاب نہیں رکھی ایک کتاب مرنے سے پہلے ضرور لکھوں گا بے شک وہ مرنے کے بعد پبلش ہو جن چار آدمیوں نے خانہ کعبہ کی چھت میں نماز پڑھی ہے اس میں میں ایک ہوں کیونکہ اس ملک میں جو دکھایا جا رہا ہے حقیقت میں وہ نہیں ہے کب آ رہے ہیں پاکستان میں آپ کو پاکستان کی سیاست میں دیکھ رہا ہوں میں پاکستان کی سیاست میں آتا ہوا آپ کو دیکھ رہا ہوں یہ چالیس سال پرانی بات ہے یہ نہیں کہا جو چھلو پر ہے توبہ کرو توبہ کرو کی کہہ رہے ہو میں پاکستان دی سیاست میں نے دوسری یہ تو پھٹنا چل دے ہو میں کہا جی میں ایک دن آپ کو یہ بات کروں گا کہ میں نے چالیس کچاس سال چالیس سال پہلے آپ کو کہا تھا کہ آپ پاکستان کی سیاست میں آئیں گے اور پاکستان میں اہم ذمہ داری پہ آپ ہوں گے اور آج میں ان کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ یہ بات میں نے ان کے ساتھ کی تھی میں کتاب پہ کیونکہ گورنر صاحب نے کہی جانے کتاب میں نے ان لوگوں کے لیے لکھی ہے جو شامی صاحب نے بہت اچھا جملہ استعمال کیا ہے کہ جو سونے تو کیا چاندی کا چمچہ لے کر بھی بھی قیدہ ہوئے میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں نے صحیح طرح بھی کتاب نہیں لکھی ایک کتاب مرنے سے پہلے ضرور لکھوں گا بے شک وہ مرنے کے بعد پبلش ہوگا کیونکہ اس ملک میں جو دکھایا جا رہا ہے حقیقت میں وہ نہیں ہیں میں جناب شہباز گل صاحب کا جناب راجہ بشارہ صاحب کا لیاقت صاحب کا لیاقت بلوش صاحب ہماری کلاس کے آدمی ہیں وٹو صاحب کا مہمود رشید صاحب کا اور سب بھائیوں کا میں مشکو جسٹس صاحب کا تمام لوگوں کا میری منسٹری کے بھی سیکٹری چیرمین یہاں پہ مجندہ گلانی صاحب اور آرش صاحب آئی جی پولیس جو ہیں ہمارے میں دو باتیں کر کے گولر صاحب دے جانے کہ انسان اگر یہ فیصلہ کرے کہ اس نے کچھ بننا ہے یا کچھ حاصل کرنا ہے خدا تب ہی مدد کرتا ہے جو انسان میند کرتا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کارٹن لگائیں اور یہ کہیں کہ یہاں گنہ ہوتا ہے یا گنے کا بیج یا چاول لگائیں اور سوچیں کہ وہاں کپاس ہوتا ہے جو آپ بیج کاش کریں گے وہی ہوگے گا اور اللہ صرف اس میں برکٹ ڈالے گا کہ اس کو اچھی فصل کر دے گا میں پاکستان کے ان نوجوانوں کے لیے مثال ہوں اور میری آج اس پاکستان میں کوئی مثال نہیں میں سارے پاکستان کے سیاستدانوں کو سامنے رکھ کر کہتا ہوں کوئی پاکستان میں اس طرح کا میری طرح سیاسی برکٹ نہیں ہے جس کو اللہ نے اتنا نوازہ ہو کہ اس نے کعبے کی چھت پہ بھی نماز پڑھی ہو روزہ رسول میں بھی گیا ہو اور خانہ کعبہ میں بھی گیا ہو جن چار آدمیوں نے خانہ کعبہ کی چھت پہ نماز پڑھی ہے اس میں میں ایک ہوں اور میں تو نہیں کہنا چاہیے میں کوئی اچھا لفظ نہیں ہوتا اللہ نے ہم سے کام لیا ہے ہم نے چودہ وزارتیں کی ہیں پاکستان تو کیا دنیا میں بھی کوئی اس کی مثال نہیں ہے کہ کسی شخص میں چودہ وزارتوں کے کل اندام سمالے ہوں اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ابھی تک کسی دعا دعبے سے یا کسی اقزام سے ذاتی زندگی کے معاملات کچھ اور ہیں دنیا میں بھی اور یہاں بھی لیکن کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے کسی وزارت میں وہ نشان چھوڑے ہوں جس سے نیب زندہ ہو جائے میں گورنر صاحب کا مشکور ہوں میں چاہتا ہوں کہ لوگ کتاب خرید کے پڑھیں اور کوئی دستر کروا رہے تھے میں نے کہا یہ دیکھنا ان سے پیسے لیلی ہے کہ مجھ کی دستر تو نہیں کرا آئے نوید کہتا ہے نہیں نوید پیسے صاحب کے ذمعے ہیں سب کا معاملہ سو میں آپ لوگ میں آپ سب لوگوں کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان انشاءاللہ تعالیٰ مران خان کی قیادت میں ترقی کرے گا اور ہم غریب کی آواز ہیں کبھی مرد یہ سوچئے گا کہ ہم وزارت کے بھوکے لوگ ہیں چودہ وزارت ہیں یہ میری چودہی وزارت ہے یہ بھوک کی نشانی نہیں ہے میں آپ سے محمود الرشید صاحب نے میرے لئے بہت اچھے جملے بھونے ہیں اس ملک میں جو حقیقی ورکر ہے جس میں سلائیتیں ہیں لوگ اس کی طرف نہیں دیکھتے ہیں خاص طور پر پارٹنوں میں جو حقیقت ہے کہ جب آدمی پہ برا وقت آتا ہے میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ اس میں بڑی بڑائی ہے کہ دنیا میں مارشاللہ ہم نے دیکھے ولید صاحب چلے گئے انہوں نے کہا فوج میں حقیقت میں سمجھتا ہوں کہ پاک فوج اس ملک کی ایک حقیقت ہے اور پاک فوج دنیا کی ان عظیم فوجوں میں ہے دنیا کے عظیم وہ لوگ ہیں جو پاکستان کا سلاو ہو ٹڈی دل ہو کرونا ہو جنگ ہو عمل ہو اس میں ایک تنظیم کی صورت میں کھڑے ہوتے ہیں ساکھ کراچی میں عمل کی ضرورت ہو وہاں بھی پہنچتے ہیں خواہ وزیرستان میں گھوڑی کھانے ہو وہاں بھی سینہ تانکے کھڑے ہیں اور آج چھ ستمبر ہے میں نے آج اس دن کا انتخاب اس لیے کیا کہ ہمارے شہیدوں و غازیوں اور عظیم فوجی جوانوں کا دن ہے جنہوں نے اپنی جان پر اس ملک کی دفاع کیا اور دوسرا میں نے اس لیے آج کے دن کا انتخاب کیا کہ آج میری ماں کی برسی کا دن تھا جس کے نام میں نے یہ کتاب کی میں اپنی ماں کی برسی کے دن میں اس کتاب کا اتطاق کرنا ہوں اور میں ایک دفعہ پھر میں عامر صاحب کا میں نے کاشر صاحب کا ہوں کی ساری ٹیم کا وقار کا عاشمت کا سب لوگوں کا شکریہ دا کرنا ہوں جتنے معززین نے شرکت تھی میں میری عزت بڑھائی کرنا اس ملک میں آپ کو دیکھیں میں بنیادی دور پر بنیادی دور پر میرے اندر میں یہ نہیں کہ میں غریب ہوں لیکن میں غریب کا دل سے حامی ہوں کل پرسو بھی ایک سیو سا جا رہے تھے میں نے ان کو کہا جانے سے پہلے پہلے ریلوے گئے کہ یہ مزدوروں کا ٹی اے بی اے بڑھا جاؤ زندگی کا کوئی پتہ نہیں لاسٹ دی میں ایک بڑی بیماری سے گزرا اللہ نے مجھے نہیں زندگی دی اور میں واقعی میں نے دیکھا کہ ہمارے معاشرے میں کتنی گراوٹ ہے اس کا ذکر میں نے اپنی کتاب کے آخری صفحے پہ دیا ہے کہ جو شخص چودہ رفعہ وزید رہا اس کو اس ملک میں ٹیکہ نہیں مل رہا تھا بالاخر فوج نے ٹیکے کا انتظام کیا آپ اس معاشرے کی کمزوری دیکھیں پیسوں کی لانج دیکھیں میں آپ یہ سارا مجمع آخر تک لوگ کھڑے ہیں میں تو جب حال میں داخل ہوا نریف کاشر صاحب میں نے کہا اس کتاب کے لیے ایکنے لوگ دنیا آ سکتے ہیں نریف کاشر صاحب نے میرا حالہ میں دنیا کہا ہے اندازہ کرنے گئے لیکن مجھے خوشی ہوئی ہے کہ تمام لوگ محبت سے آئے اور آخری کرسی تک لوگوں کے سری سر نظر آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ شکر ہے پیشے سے بھی تعلیوں بھجی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا عجر دے اور آخر میں میں پھر دنیا پبلکیشن بھی کیونکہ میری کتاب کو اتنا خوبصورت بنانا مجھے نے یقین تھا کہ کتاب اتنی خوبصورت بن سکتی ہے یہ دنیا پبلکیشن کا کام ہے نریف کاشر صاحب کا اور میع آمر صاحب کا اور میں گورنر صاحب کو خود بلانا چاہتا ہوں انہوں نے میری عزت رکھی بجائے اس کے کہ جامی صاحب بلائیں جامی صاحب کا بھی کام میں کرتا ہوں کہ گورنر صاحب کو تعالیٰ خداف دیتا ہوں کہ آئے اور خداف کریں